انصداد سموگ مہم ڈی سی لاہور صالحہ سعید آگاہی مہم میں پیش پیش ٹاؤن ہال کے سامنے شہریوں میں ماسک اور پمپلٹس تقسیم کیے گئے آپ کو بتاتے چلیں انصداد سموگ مہم ڈی سی لاہور صالحہ سعید آگاہی مہم میں پیش پیش رہی ٹاؤن ہال کے سامنے شہریوں میں ماسک اور پمپلٹس بھی تقسیم کیے گئے ہیں ٹاؤن ہال میں ڈی سی لہور نے شہریوں میں ماسک اور پمپلٹ تقسیم کیے اور اس مہم کا آغاز کیا انصداد سموگ مہم کے حوالے سے اس مہم کا انعقاد کیا گیا تھا اور ڈی سی لہور سالے سعید اس اگاہی مہم میں کافی پیش پیش نظر آئیں ٹاؤن ہال کے سامنے شہریوں میں انہوں نے ماسک اور پمپلٹ بھی تقسیم کیے ہیں اس حوالے سے مزید جانے کے پر نمائندہ سے بھی لیکن اسے پہلے آپ کو بتاتے چلے انصداد سموگ مہم ہے جس میں ڈی سی لہور سالے سعید اگاہی مہم میں کافی پیش پیش رہیں آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں انصداد سموگ مہم کا آغاز کیا گیا ہے اور یہ مناظر آپ لاہور نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سموگ کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سموگ سے بچاؤ کے طریقہ کار کے حوالے سے اس مہم کا آغاز کیا گیا ہے جس کے مناظر آپ لاہور نیوز کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عمران ملک ہمارے صد موجود ہیں عمران آگاہ کیجے گا انصداد سموگ مہم کے حوالے سے آجی بھرکل زوج ڈی سی لاہور صالحہ صحیح نے انصداد سموگ مہم کے تحت شہریوں میں ماسک اور پمفلٹ تقسیم کیے ہیں اور ٹاؤن آل کے مرکزی گیٹ کے باہر پھڑے ہو کر انہوں نے شہریوں میں ماسک اور پمفلٹ تقسیم کیا اس میں محکمہ صحیح کے افسران اور دیگور محکموں کے افسران بھی ڈی سی لاہور کے حمراہ موجود تھے جبکہ بہتر انتظامات و اقتامات کے باعث اس ساتھ سموگ پر قابو پانے میں کامیاب رہے ہیں یہ کہنا ہے ڈی سی لاہور صالحہ صحیح کا اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ شہریوں میں اگاہی اور خلاف برجی کرنے والوں کے خلاف کاروائییں بھی کی جارہی ہیں ریسکیو ڈیبل وان ڈیبل ٹو نے پانچ و نوے ٹریننگ سیکشن سکولوں میں ملقی کیے جبکہ سیول ڈکھنٹس نے بیس فیکٹریوں اور چھ سو اسی سکولوں میں انتظامات سموگ کے مطلعے کی لیکچرز بھی دیئے محکمہ محولیات نے چار سو سکتر فیکٹریوں اور پٹو کو ملوٹس جاری کیے